نمشکار میں پورنا تامبی بلوکس ٹو میک تنگ میں آپ کا سواگت کرتی ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے گھر کا مکھیا کیسا ہو آج ہم اقصر یہ سنتے ہیں کہ گھر کے چھوٹوں کا کیا فرض ہے کیا کرتے ہوئے ہیں انہیں بڑوں کو مان سممان دینا چاہیے ان کا عادر کرنا چاہیے بچوں کو گھر کے بڑوں کی بات ماننی چاہیے ان سے ہر بات میں رائے لینی چاہیے یہ سب ٹھیک ہے اور صحیح بھی ہے لیکن اس کے اُلٹ آج میں آپ سے اس بات پر چرچہ کرنا چاہوں گی کہ گھر کے مکھیا یا بڑوں کو کیسا ہونا چاہیے کیونکہ گھر کا مکھیا ہی پریوار کا وے استمب ہوتا ہے جس کے سہارے پریوار کے سمجھ سے سندہ سو روپی بیل بڑھتی ہے لہلاتی ہے اور کھلتی ہے یدی وے استمب ہی ڈھیلا ہو جائے یہ اپنے جگہ چھوڑ دے گا تو سندہ سو روپی بیل کو تو جمیر پر گیر کر مر جانا ہی ہے پہلے کے جمعانے میں جب سیوکت پریوار ہوتے تھے چھوٹے بڑے سدہ سے سب ملجول کر رہتے تھے ایک دوسرے کی بھاہمناوں کو سمجھتے تھے ان کا آدھر کرتے تھے پرانتو آج کے سمیں میں جبکی بچوں میں دیرے و سینشلتہ بہت کم ہو گئی ہے اس پر اسیتے میں گھر کی مکھیا کی جمیداری بہت بڑھ جاتی ہے مکھیا ہی پریوار میں آپ سے ملجول سمانوے پہ سامنجے سے ستھاپیت کر سکتا ہے کئے بار یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مکھیا اپنے نینے بچوں پر یا چھوٹوں پر لادنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میرا نینے سب صدر سے مانے چاہے وہ ان کے نکول ہو یا نہیں یا میں نے جو فیصلہ لیا ہے کوئی پھر اس کا وزرو نہ کری لیکن وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ اگر چھوٹوں نے جبردست ان کی بات مان بھی لی تو ان کے من میں بڑوں کی پرتی دیرے دیرے نہ کارتنکتہ آنے لگتی ہے بڑوں کا فرض ہے کہ وہ اپنی رائے صلاح مشورہ دے لیکن اپنی فیصلے پریوار کے صدر سے پر نہ تھوپے یدی کبھی بڑوں کی رائے لیا صلاح لیے بینہ چھوٹے کوئی اچھا کارے کرے تو اسے پروسائیت اوشہ کرے ادھار کے طور پر جیسے گھر کا کوئی بچہ اپنے فیوچر یا کیریر کے لیے کوئی سپیشل پورس کی تیاری کرنا چاہتا ہے اور بڑوں سے انومتی لے بینا ایڈمیشن بھی لے لیتا ہے اور اس کے تیاری شروع بھی کر دیتا ہے تو بڑوں کو بینا کسی سنشے کے اسے سپورٹ کرنا چاہیے اسے پروسائیت کرنا چاہیے کبھی کبھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ پریوار میں کسی بات کو لے کر چھوٹے اور بڑیوار کے مکھیا میں انبن ہو جاتی ہے یہاں تک کہ آپ سے بولچال بھی بند ہو جاتی ہے وہ ایک دوسرے کو اگنور کرنے رکھتے ہیں اس حالت میں مکھیا کو پہل کر کے چھوٹوں کو پیار سے سمجھاویں ان کو اپنے پاس بیٹھا کر ان کے مند کی بات جانے اور سمجھے ایسے پہل ہونے پر چھوٹوں کا من اپنے آپ ہی پکل جائے گا اور وہ بڑوں سے معافی مانگ لیں گے گھر کے مکھیا کا بیوار رکھ یا پیار ہر صدر سے کے لئے برابر ہونا چاہیے کسی کے لئے کم یا زیادہ نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ بیٹی ہو پیٹا ہو گھر کے مکھیا کو جھوٹ یا چھلاوے سے اوٹ پروت کوئی بھی باتیں چھوٹوں کے سامنے پرستوٹ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جب ایسی باتیں چھوٹوں کے سامنے آتی ہیں تو بڑوں کے لئے ان کے مند میں عجیب سی پرتکشنہ آ جاتی ہے پھر وہ ان کے کسی بھی بات پر یقایا کشواس نہیں کرتے ہیں گھر کے بڑوں یا مکھیا کو چھوٹوں کی خوشی میں بھی اپنی خوشی دیکھنی چاہیے ان کو ہر بات کے لئے اپریشیٹ کرنا چاہیے مکھیا کو بچوں کو یہ احساس کروانا چاہیے کی وہ ان کے لئے پریوار کے لئے کتنے اہم ہے اس کے لئے بچوں سے یا سبھی سدیسے سے ہر بات پر رائے یا سلہ مشورہ کرنا چاہیے جس سے بچوں میں صحیح گلت پہچان کرنے کی شمتہ کا وکاس ہوتا ہے اور یدی بچوں کی یا چھوٹوں کی رائے صحیح بھی ہو تو اسے ماننا بھی چاہیے جس سے ان میں میجور ہونے کی بھاونا وکسیت ہوتی ہے اور وہ بھی گھر کی پرتی اپنی جمعیداری سمجھنے لگتے ہیں گلتی سب سے ہوتی ہے چاہے بڑے ہو یا چھوٹوں سے اگر بچوں سے یا چھوٹوں سے کوئی گلتی ہوتی ہے تو انہیں بڑوں دوارہ ڈاڑ دیا جاتا ہے یا ان کی گلتی بتا دی جاتی ہے اسی طرح بڑوں کو بھی اپنی گلتی مان لینی چاہیے جس سے بڑوں کی پرتی آدر و سمان کی بھاونا پنپتی ہے بچے بڑوں پر وشواس کرتے ہیں کیونکہ جب پریوار میں سب ایک دوسرے پر وشواس و پریم کرتے ہیں تب بھی پریوار اپی ورکش کی جڑے مجبوط ہوتی ہے اسے کوئی بہاری ویکتی اکھار نہیں سکتا ہے گھر کا مکیاں ہونے کا مطلب صرف پیسے کمانے والا یا عمرے کے حساب سے سب سے بڑا ہونا نہیں ہوتا ہے مکیاں یا بڑے ہونے کا مطلب ہے کہ گھر میں کیسے بھی پرشتی ہو اس میں سبھی سدیشتوں کو پریم بے دھیرے کی ساتھ سب کو ساتھ میں رکھ کر ہر پرشتی کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے مکیاں کو کئی باتوں سے سمجھوتا کرنا ہوتا ہے دھیرے بنائے رکھنا ہوتا ہے لیکن اگر مکیاں ہی ان باتوں کو پری کر کے صرف اپنے فائدے کے لئے سوچیں اپنی سوارتھ سدھی کے لئے سوچیں اپنے دوارے لیے گئے گلت فینس لوگوں کو بھی بچوں کی ہتارتھ لیے جانے والے فینس سے بتاویں تب بچوں کا وشواس بڑوں پر سے ڈگ مگانے لگتا ہے اور وہ بڑوں کو اگنور کرنے لگتے ہیں تب اس گھر کو بکھرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا سب کہتے ہیں کہ ایک عمر کے بعد اپنے فیوچر کے لئے پیسہ یا بینک پیلنس رکھنا چاہیے جس سے چھوٹوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑی پر میرا ماننا ہے کہ پتر سکتر ہے تو دھن سنچے کیوں بلکہ بڑوں کو بچوں کو ایسے سنسکار دے کہ وہ بڑاپے میں انہیں اپنے پاس مان سم مان سے رکھے ان کا پورا دھیان رکھے اور انہیں اپنا تھوڑا سمیں بھی دے اور میرا ماننا ہے کہ ہر وقت یہی چاہے گا بڑاپے میں اپنی ساری چمہ داریاں چھوٹوں کو سوپ کر آرام سے اپنے وردہ بستہ کو آند میں طریقے سے ویعتید کرنا چاہیے آپ کو میرا آج کا ویڈیو کیسا لگا آپ کمنٹ میں لکھئے یہ دیا آپ کے پاس بھی آپ کے کچھ ایسے انوبہ اور ویچار ہیں تو ہمیں کمنٹ میں لکھئے اور ہم سے جڑے رہنے کیلئے سبسکرائب کا بٹن دبائیں دھنیا واد